خوفناک دھماکی کی لرزش اس قدر تیز تھی کہ سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ بیک تیار اچھل اچھل کر دور جا گرے تھے سڑک پر چلتی کاریں بھی اچھل پڑی تھی اور پھر کاروں کے بریک لگنے اور لوگوں کی خوفناک چیخوں سے محول پوری طرح سے لرزا اٹھا اس لب میں عمران نے کاروں سڑک کی طرف موڑی جس طرف اس نے کلوستا کی کار کو جاتے دیکھا تھا مگر اس طرف کار موڑتے اس نے بیک تیار بریک لگا دیئے کیونکہ اس کے سامنے سڑک پر سیاہ کسیب دھواں اور گردو گوبار کا توفان تھا گالی برن خوفناک دھماکہ اس سڑک پر ہوا تھا ہر طرف سے کاروں کی بریک لگنے اور ان کے آپس میں ٹکرانے اور انسانوں کی لرزا کے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی دھماکہ شاید این سڑک کے درمیان میں ہوا تھا کیونکہ سڑک پر عمران کو انسانی لاشوں کے کٹے پٹے آزک کے ساتھ کاروں اور دوسری گاڑیوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے بھی بکرے دکھائی دے رہے تھے اور اس دھماکے نے شاید اپنے اطراف میں موجود کوئی بیلڈنگ بھی گرا دی تھی کیونکہ دھوے کے ساتھ ساتھ گردو گوبار بھی ہر طرف پہلا ہوا دکھائی دے رہا تھا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کلاؤسٹر نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا اس نے مجھ سے پیچھا چھڑانے اور مجھے ڈوج دینے کی بجائے اس سڑک پر مڑتے ہی بم پیک دیا تھا تاکہ میں اس کا تاکب جاری نہ رکھ سکو عمران نے جبڑے بھیج کر خود کلامی کے انداز میں کہا یہ سڑک شہر کے جنوبی حصے کی طرف جاتی تھی اور ان اطراف میں دور نزدیک ایسی کوئی سڑک یا گلی نہیں تھی کہ عمران اس راستے سے کلاؤسٹر کا تاکب جاری رکھ سکتا کلاؤسٹر بلا شبہ عمران جیسے انسان کو نہایت آسانی سے ڈوج دیکھ کر وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور عمران سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے وہ اس نے نجانے کس قدر اور کتنے بے گناہ اور ماسوم انسانوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا تھا کلاؤسٹر ایسی ہی صفحہ اور درندہ صفحہ تھی لوگ چینکتے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے وہاں اس وقت قیامہ سگرہ کا سا منظر نظر آ رہا تھا عمران چندلب میں ہونڈ بیچے یہ روپر سا منظر دیکھتا رہا پھر اس نے کار موڑی اور اسے واپس سڑک پر لے آیا پھر اس نے کار سڑک کی سائیڈ میں روکی اور جیب سے سیل فون نکال لیا اس نے جلدی جلدی نمبر پریس کیے اور فون کان سے لگا لیا یاس دوسری طرف سے ایک گراتی ہوئی آواز سنائی تھی عمران پھر رہا ہوں چناب عمران نے جلدی سے کہا اوہ عمران صاحب آپ آپ اس وقت کہاں ہیں میں سینہ کا دوبار ٹھونا چکا ہے وہ شدہ سے آپ کی منتظر ہیں دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی سیل فون پر عمران ایک سٹور سیکرٹ سرویس کے حوالے سے بات نہیں کرتا تھا اس لئے اس نے بلیک زیرو اور دوسرے ممبر کو بھی ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ سیل فون پر کبھی اپنی اصلیت اور اصلی ناموں سے بات نہ کیا کرے کیونکہ ایک تو سیل فون کی کال آسانی سے کیچ کی جا سکتی تھی اور دوسرے ان میمری سسٹم فون کی تمام کالیں متعلق کمپنیوں میں باقیدہ ریکارڈ ہو جاتی تھی یوسوف دھیان سے میری بات سنو عمران نے کہا اور پھر وہ کورڈ میں بلیک زیرو کو کلاؤسٹا کے بارے میں بتانے لگا جس نے اسے اپنے تاکب سے باز رکھنے کے لیے سڑک پر خوفناک بم دماغہ کیا تھا عمران بلیک زیرو کو کلاؤسٹا کا ہلیا اس کی کار کا رنگ موڈل اور نمبر کی تفصیل بتانے لگا اور اسے ہدایت دینے لگا کہ فوری طور پر سیکرٹ سرویس کے میمبر اس موڈل رنگ اور نمبروں کی کار کے ساتھ کلاؤسٹا کی تلاش شروع کرتے وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا کہ ارد گرد سے گزرنے والے لوگ یہی خیال کرتے جیسے وہ اس خوفناک دماغے کے بارے میں کسی کو بتا رہا ہو پھر عمران نے فون آف کیا اور کار لے کر سیدھا جولیا کے پاس پہنچ گیا جو فلیٹ کے باہر اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی عمران کے دیر سے پہنچنے پر جولیا اس پر بری طرح برس پڑی تھی لیکن پھر عمران کے چہرے پر سنجید کی دیکھ کر خاموش ہو گئی عمران حسن زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا اس قدر سنجیدہ جولیا نے شاید عمران کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیا بات ہے تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو جولیا نے نرم لہچے میں کہا تو عمران نے سنجید کی سے اسے کلاؤسٹا کی بارے میں بتا دیا کلاؤسٹا کی بارے میں سن کر جولیا بھی پریشان ہوئے بگر نہ رہ سکی تھی اوہ اگر کلاؤسٹا جیسی لیڈی ایجنٹ یہاں ہے تو پھر اسپیشل لیبارٹری میں تم اکلے چلے چاو میں چیپ سے بات کر کے ساتھیوں کے ساتھ خود بھی اس کی تلاش شروع کر دیتی ہوں وہ تم سے اپنا پیچھا چھوڑانے کے لیے اس قدر خوبناک دماغہ کر سکتی ہے تو وہ یہاں نجانے کس ازائم سے آئی ہوگی جو یقینا انتائی ہولنک ہو سکتے ہیں اس لیے اس لیڈی ایجنٹ کو دوسرا موقع دینا ہمانکت ہوگی جولیا نے ہونچے باتے پہ کہا اسے اس لڑائی کا منظر یاد آ گیا تھا جب عمران اور کلاؤسٹا موت بن کر ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے اور کسی طرح کلاؤسٹا عمران سے شکست کھانے کے لیے تیاری نہ ہو رہی تھی وہ واقعی ایسی بھوکی شیرنی تھی جو اپنے شکار کو ایک لمحے میں چیر پال ڈالنے کا فن جانتی تھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو کلاؤسٹا کو جلد از جلد تلاش کرنا اور اس کے ارادوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ورنہ وہ یہاں لاشوں کے دھیر لگاتے کی تم بھی اپنے طور پر اسے تلاش کرو اسپیشل لیبارٹری سے فارق ہو کر میں بھی اس کی تلاش میں نکل پڑوں گا عمران نے انتہی سرد لیچے میں کہا اور اس کی سرد مہوری دیکھ کر جولیا بھی سہم گئی تھی اور عمران اکیلا اسپیشل لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گیا بلیک جیک سے ملنے کے بعد کلاؤسٹا تاہکانوں سے نکل کر اوپر عمارت میں آئی اور پھر وہ اپنے مقصود کار میں اس عمران سے باہر نکل گئی اسے بلیک جیک پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے اسے پسماندہ ملک میں بھی آ کر اپنے سائنسی جور دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر ساکیب جیسے انسان کو ضائع کر دیا تھا اور یہ جانے بغیر کہ اس کا مائنٹ پوری طرح سے کمپیوٹر میں فیڈ ہوا ہے یا نہیں اسے حلق کر دیا تھا کلاؤسٹر نے جس طرح ڈاکٹر ساکیب کو اس کی اسپیشل لیبورٹری سے باہر آنے پر مجبور کیا تھا وہ اس سے کسی نہ کسی طرح اس آئی بی کا تحریری فارمولا بھی حاصل کر لیتی مگر بلیک جیک کا یہی اضرار تھا کہ اسے زیادہ تقوی دو کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ اپنی ایجاد کرتا مائنڈ کیچر مشین سے ڈاکٹر ساکیب کے آئی بی فارمولا کو تو کیا اس کے دماغ میں موجود تمام فارمولوں کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے بلیک جیک نے اسے اپنے سابق کا مشنز کی جو تفصیلات بتائی تھی اس سے واقعی کلاؤسٹر بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر ساکیب کی مائنڈ میمیری کیچ کر کے آسانی سے آئی بی کا فارمولا حاصل کر لیتا اب اسے بلیک جیک نئی کہانی سنا رہا تھا کہ ڈاکٹر ساکیب کا مائنڈ لاغڈ ہے اور وہ اس کے دماغ میں موجود آئی بی فارمولا تو کیا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا تھا جس پر کلاؤسٹر کو بلیک جیک پر غصہ آ گیا تھا کلاؤسٹر ڈائریک اور فاسٹ ایکشن کی قائل تھی اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ دوسروں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال لیتی تھی اس نے اپنے حکومت سے کہا بھی تھا کہ اس مشن پر اسے اتیلے ہی بھیج دیا جائے وہ خودی پاکشیہ سے نہ صرف ڈاکٹر ساکیب کا آئی وی فارمولا بلکہ ڈاکٹر ساکیب اور اس کی ایجاد کردہ مشین کو بھی اٹھا کر اسرائیل نے آئی کی لیکن چونکہ اس فارمولے کی اطلاع سب سے پہلے ایکرمیا کو ملی تھی اور اس کی توسک اسرائیلی ایجنٹوں نے بھی کی تھی جو پاکشیہ میں بتا فوریڈ ایجنٹس کام کرتے تھے اس لئے دونوں ملکوں نے بلیک جیک اور کلاؤسٹر کو پاکشیہ بھیج دیا تھا حالانکہ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں ایجنٹوں نے الگ الگ اپنے اپنے انداز میں کام کرنا تھا لیکن بلیک جیک نے کلاؤسٹر کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے جال میں بری طرح سے الجا لیا تھا کہ کلاؤسٹر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بلکہ اس کی ہدایت پر کام کرنے کے لیے آمدہ ہو گئی تھی اصل میں اسے بلیک جیک کے حد سے زیادہ خود آئیتما دی اس کی ذہانت اور اس کی پرسنلیٹی پسند آ گئی تھی اور کلاؤسٹر اسے مستقبل میں اپنا لائف پارٹنر بنانے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ بلیک جیک میں وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتنا موجود تھی جو کلاؤسٹر نے اپنے آئیڈیل کے بارے میں سوچ رکھی تھی کلاؤسٹر نے ڈاکٹر ساکیب کو اسپیشل لیبورٹری سے باہر لاکر اس کے دماغ میں سیار انجٹ کر کے اپنا کام نہایت کچھ اسلوبی سے سر انجام دے دیا تھا اور بلیک جیک کے کہنے کے مطابق وہ آسانی سے مائنڈ کیچر مشین کے ذریعے ڈاکٹر ساکیب کے ذہن کو اپنے ایجاد کردہ کمپیوٹر میں ٹرانسپر کر سکتا تھا اور اس کا اس نے اس کے سامنے عملی تجربہ بھی کیا تھا یہاں تک کہ اس نے کلاؤسٹر کے سامنے ڈاکٹر ساکیب کو مشین کے ذریعے ٹرانس ملا کر اسے مجبور کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ سپیشل لیوارٹری میں جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ آئی بی مشین کو تباہ کر دے اور پھر وہ آ گئی ڈاکٹر ساکیب نے اس کے ہدایت پر ہرپ بہرپ عمل بھی کر دیا تھا جسے کلاؤسٹر بلیک جیک کی کار کردگی سے پوری طرح مطمئن ہو گئی تھی اب ان کے خیال میں چونکہ ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا اس لئے کلاؤسٹر بلیک جیک کے کہنے پر واپسی کی تیاری کرنے کے لئے گئی تھی وہ اسرائیل کے ایک فورن ایجنٹ ماسٹر جوزو کے پاس گئی تھی جو پاکشیا میں سپر کلپ کا مینجر تھا اور ایک عرصے سے مقامی آدمی بن کر وہاں کام کر رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ ماسٹر جوزو سے کہہ کر واپس جانے کی تیاری کر دی بلیک جیک نے اسے فون کر کے جلدہ جل واپس اپنے سنٹر پر آنے کا کہہ دیا جس کی وجہ سے کلوسٹر فورن بلیک جیک سے ملنے کے لئے روانہ ہو گئی تھی اور پھر بلیک جیک نے جب اسے بتایا کہ ان کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تو کلوسٹر کے ذہن میں جیسے چنگاریاں سی بھر گئی بلیک جیک کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لئے اسے خیال آیا تھا کہ کہیں بلیک جیک اسے ڈبل کروس تو نہیں کر رہا مگر وہ چھوکے انسانی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور اسے انسانی چہرے پر سچ اور جھوٹ پر اکنے کا فن آتا تھا اس لئے وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ بلیک جیک بہرحال اسے ڈبل کروس نہیں کر رہا واقعی ڈاکٹر ساکیب کا مائنڈ لاؤگ تھا اور وہ اس کی مائنڈ میمری سے آئی بی کا فارملہ حاصل کرنے میں واقعی طور پر ناکام ہو گیا تھا اس لئے کلوسٹر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جیسے بھی ممکن ہو ڈاکٹر ساکیب کے تحریرے فارملے کو حاصل کرے گی اس لئے میں اس نے سوپر کلپ کے مینیجر ماسٹر جوزو سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا تھا جس نے پاکشیا میں اپنا اچھا خاصا نیڈروڈ قائم کر رکھا تھا اور اس کے پاس بہترین دیماغ اور تربیت یافتہ آفراد موجود تھے جو کلوسٹر کے میار پر پورے اتر سکتے تھے بلیک جیک سے اجازت لے کر وہ اپنی کار میں سوپر کلپ کی طرف جا رہی تھی جب ایک کروسنگ سگنل پر اسے اپنی کار روکنی پڑی تو اس کی نظر ساتھ والی کار میں بیٹے ہوئے ایک خوش شکل نوجوان پر پڑی اس نوجوان کو دیکھتے ہی کلوسٹر کے ذہن میں جیسے چھوٹیاں سی رنگنے لگی اس نوجوان کو ایک لمحے سے کم وقوے میں پہچان گئی تھی وہ علی عمران تھا وہی علی عمران جو کافی عرصے پہلے اسرائیل کی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اسرائیل میں بے پناہ تباہی پہلائی تھی اور اسرائیل کی ایک نامور اور بہت بڑے سائنس دان کو ہلاک کر کے نکل گئے تھے جس کا نام ڈاکٹر ویل مور تھا ان سیکریٹ ایجنٹوں کو ٹریس کرنے اور ان تک پہنچنے میں اسرائیل کی نامی گرامی ایجنسیاں بھی ناکام ہو گئی تھی تب کلوسٹر کی بلکہ اس نے عالا کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بری طرح سے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا مگر نفری کم ہونے کی وجہ سے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے مار کھا گئے تھے کلوسٹر ہر حال میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کے حلاق کرنا چاہتی تھی اس نے عمران کے ساتھ انتہیں خوفناک فائٹ کی تھی مگر پھر اس فائٹ میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مارشل آرٹس میں عمران اس کے ہمپلہ تھا پھر عمران کی ایک ساتھی نے اس پر اچانک فائر کھول دیا اور ایک گولی کلوسٹر کے پہلوں میں لگی اور گولی نے نچانے کلوسٹر کی کس رکھ کو ڈیمیج کر دیا تھا جس کی وجہ سے کلوسٹر خورنی بہوش ہو گئی تھی اور عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر اسرائیل سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا بعد میں کلوسٹر کو اس کے ساتھی اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ کئی ماں اسپتال میں پڑی رہی تھی وہ عمران سے اسرائیل کی تبھائی اور ڈاکٹر ویل مور کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامی کا بھی بندلہ لینا چاہتی تھی اس نے کئی بار اسرائیلی حکام سے پاکشیا جانے کی اجازت مانگی مگر اسرائیلی حکام اس جیسی ذہین اور سوپر لیڈی ایجنٹ کو کھونا نہیں چاہتے تھے اس کی وہ ہر بار کلوسٹر کو کسی بھی مشن پر پاکشیا بھیجنے سے انکار کر دیتے تھے آخر کئی برسو بعد انہوں نے اسے ایکرنگے کے ٹاپ ایجنٹ بلیک جیک کے ساتھ پاکشیا بھیجی دیا تھا اس وقت تک کلوسٹر امران اور اس کے ساتھیوں کو بھول چکی تھی کیونکہ ایک تو اس بات کو طویل عرصہ گزر چکا تھا دوسرے وہ جس مشن پر یہاں آئی تھی اس کی پوری توجہ اسی مشن پر ہی مبزول رہی تھی امران کا نام بلیک جیک کے بتانے پر اس کے ذہن میں بار بار وہ بھرت رہا تھا مگر اسے پوری طرح سے امران یاد نہیں آ رہا تھا مگر اب سلک پر امران کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر کسی فلم منظر کی طرح گھوم گئے تھے کلوسٹر انتہائی حساس صلاحیتوں کی مالک تھی وہ بظاہر امران کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی مگر اس کے احساسات اسے صاحب بتا رہے تھے کہ امران اس کی طرف دیکھ کر زور سے چونکا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے بھی کلوسٹر کو پہچان لیا ہو حالانکہ کلوسٹر اس وقت بھرپور میک اپ میں تھی لیکن اسے امران اور پاکیشت سیکرٹ سرویس کے بارے میں پوری آگاہی تھی امران جیسا انسان اسے نہ پہچانتا یہ کیسے ممکن تھا کلوسٹر چاہتی تو امران سے یہیں ٹکرا سکتی تھی وہ امران کو حلاق کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی مگر اس وقت سب سے پہلے وہ اپنا مشن مکمل کرنا چاہتی تھی اس مشن کی کامیابی کے بعد وہ امران اور اس کے ساتھیوں کا سامنا کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی اس لئے اس نے سگنر آن ہوتے ہی کار آگے بڑھا دی تھی اس کی توقع کے مطابق امران نے فوری طور پر اس کا تاقب کرنا شروع کر دیا تھا کلوسٹر فلحال امران سے نہیں اُلجنا چاہتی تھی اس لئے اس نے ایک سڑک پر مڑتے ہی ڈائش بارڈ سے ایک طاقت پر بم نکال کر اسے سڑک پر پہنک دیا اور کار نہایت تیزی سے آگے بڑھا دی سڑک پر بم گر کر چند لمبو بعد خوفناک دھماکے سے پٹا اور ہر طرف سیاہ دھوار گردو گوبار کا دفانسہ آ گیا امران اس خوفناک دھماکے سے راستہ بلوک ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح کلوسٹر کا تاقب جاری نہیں رکھ سکتا تھا کلوسٹر کار روکے بگئے تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اس کی کار چھوکے امران کی نظروں میں آ چکی تھی اس لیے اس نے کار کو ایک سپر مارکٹ کی پارکنگ میں چھوڑ دیا اور ٹیکسیاں بدلتی ہوئی سپر کلب میں آ گئی جہاں اس کا دست راست اور اسرائیل کا فارن ایجنٹ ماسٹر جوزو موجود تھا ماسٹر جوزو بھاری تنوہ توش کا مالک تھا اس کا چہرہ پڑا اور سرگنجا تھا اس کے چہرے پر درندگی اور وحشت جیسے سبت رہتی تھی وہ کلوسٹر کو اپنے جہازی سائز کے آفیس میں نے آیا تھا وہ کلوسٹر کے سامنے بچا جا رہا تھا کیونکہ کلوسٹر اس سے زیادہ بائکتیار اور اسرائیل کی ٹاپ سیکریٹ ایجنسی کی چیپ تھی جس کے احکامات کی پابندی کرنا اس کے اولین فرائز میں تھا کلوسٹر کو اس نے اپنے ملک کی سب سے اچانک ماسٹر جوزو سے مقاتب ہو کر کہا یس مادام ماسٹر جوزو نے بڑھ مادوانہ لیچے میں کہا اس کی آواز میں خردورہ پند تھا علی بران کے بارے میں تمہارے پاس کیا انفرمیشن ہے کلوسٹر نے کہا اس کی بات سن کر ماسٹر جوزو چند لمحے حیرانی سے کلوسٹر کو دیکھتا رہا جیسے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ مادام کا اشارہ کس علی بران کی طرف ہے پھر وہ بیک تیار چونپ پڑا او مادام آپ اس علی بران کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی جو پاکی شیئر سیگرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے ماسٹر جوزو نے جلدی سے کہا ہاں کلوسٹر نے کہا تو ماسٹر جوزو کے چہرے پر حیرت پیلتی چلی گئی میں تو کیا اس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے مادام وہ انتیائی خطرنا اور ایار ترین انسان ہے ماسٹر جوزو نے کہا کیا اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی فائل ہے کلوسٹر نے اسی انتاز میں پوچھا نہیں مادام لیکن میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اگر کہیں تو بتاؤں ماسٹر جوزو نے کہا تو کلوسٹر نے ازباد میں سر ہلا دیا اور پھر ماسٹر جوزو اسے عبران کے بارے میں تفصیلات بتانے میں مصروف ہو گیا کلوسٹر جیسے جیسے تفصیل سن رہی تھی اس کی فراغ پیشانی پر شکنے سے پیلتی جا رہی تھی ہوں مجھے تو یہ ساری باتیں موبالگے پر مبنی معلوم ہو رہی ہیں کلوسٹر نے برا سمو بناتے ہوئے کہا تو ماسٹر جوزو کے ہوتو پر تنسیہ سی مسکرات ابر آئی آپ کبھی اس سے ٹکرا ہو چکا ہے مادا پھر آپ بھی ایسا کہہ رہی ہیں ماسٹر جوزو نے دبے دبے لہجے میں کہا جب مجھے اس معاملے میں ملویس کیا گیا تھا اس وقت تک عمران اپنا کام ختم کر چکا تھا میں نے این آخری لمحات میں اس کا مقابلہ کیا تھا اس کی ایک ساتھی نے دھوکے سے مجھے اور فائر کھول دیا تھا ورنہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح میرے ہاتھوں بچ کر نہیں نکل سکتے تھے باہر ہاتھ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ مادا مکلوسٹا کیا ہے اور اس سے ٹکرانے کا انجام کس قدر خوابناک اور بیانک ہو سکتا ہے میں یہاں جس مشن پر کام کرنے آئی تھی اسے تو باہر ہاتھ میں مکمل کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں عمران اور پاکیشیہ سگریٹ سرویس سے بھی ٹکرانا چاہتی ہوں انہوں نے اسرائیل کی مفادات کو جس طرح سے نقصان پہنچایا تھا اسرائیلی اگر کام تو فراموش کر سکتے ہیں مگر کلوسٹا نہیں کلوسٹا نے گولاتے سے کہا تو ماسٹر جوزو نے بیک تیار ہونٹ پیچھ لیے مادام آپ عمران اور پاکیشیہ سگریٹ سرویس سے ضرور ٹکرائے اس معاملے میں میں بھی آپ کی مدد کروں گا لیکن اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو کیا آپ مانے گی ماسٹر جوزو نے پریشانی اور ڈرے ڈرے لہجے میں کہا کیسا مشورہ کلوسٹا نے چونکر پوچھا ان سے ٹکرانے سے پہلے آپ اپنے مشن کی طرف توجہ دے مادام اس مشن پر آپ کے ساتھ بلیک جیک کام کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ عمران اور اس کے ساتھیوں سے علشتی رہ جائے اور بلیک جیک آئی بی کا فارمولا لے کر یہاں سے نکل جائے آپ بلیک جیک کو نہیں چانتی مادام وہ انتہائی چالا اور شاتیر انسان ہے ماسٹر جوزو نے کہا کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم بلیک جیک کے بارے میں کلوسٹا نے چونکر کہا مادام بلیک جیک ڈبل کروس ایجنٹ ہے وہ یہودی نزاد ضرور ہے اور اسرائیل کی مفادات کیلئے بھی کام کرتا ہے لیکن اصل میں وہ ایکریمیا کا ایجنٹ ہے جسے اسرائیل سے زیادہ ایکریمیا کے مفادات عزیز ہیں جبکہ میری اطلاعات کے مطابق بعض اوقات بلیک جیک ایکریمیا سے بھی سودے بازی کرنے سے گریز نہیں کرتا ماسٹر جوزو نے کہا اور پھر وہ مادام کلوسٹا کو بلیک جیک کے ڈبل کروس ایجنٹ ہونے کی تفصیلات بتا نہیں لگا جسے سن کر کلوسٹا کا چہرہ حیرت اور غصے سے بگڑتا چلا گیا ہم تو یہ بات ہے کلوسٹا نے غصے برے لیچے میں کہا اور مادام یہ کام بلیک جیک اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھ کسی میشن پر کسی دوسرے ملک کے ایجنٹ کو ساتھ رکھتا ہے جیسے کہ آپ بلیک جیک اپنے طور پر یا پھر آپ کی مدد سے میشن مکمل کر لے گا اور آئی بھی فارمولا حاصل کر لے گا مگر پھر وہ اپنی مشینری اور سائنسی ایجادات سے آپ کے ذہن کو کنٹرول کر لے گا آپ سے ایجاد حاصل کر کے وہ آپ کے ذہن میں ایسی فیڈنگ کر دے گا کہ آپ خود اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میشن مکمل ہونے کے باوجود آپ کی وجہ سے یا تو فارمولا ضائع ہو گیا ہے یا پھر آپ نے اس فارمولے کو کہیں کھو دیا ہے اس طرح بلیک جیک آپ پر سبقت لے جائے گا اور ماسٹر جوزو کہتا چلا گیا اس کی باتیں سنتے ہوئے کلاوستا کا رنگ گسے سے سرک ہو گیا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھنے لگی تھی اوہ اوہ تو بلیک جیک ان نظریات کا مالک ہے اس لیے وہ اس مشین پر مجھے اپنے ساتھ لائیا ہے کلاوستا نے گھراتے ہوئے کہا میں بھی کئی مشینز پر اس کے ساتھ کام کر چکا ہوں مادا اس نے دوسرے ایجنٹوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا ماسٹر جوزو نے کہا تو مادام کلاوستا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی گسے اور نفرت سے اس کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا اوہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی بلیک جیک نے اگر میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے جبڑے چیر دوں گی اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی کلاوستا نے انٹیک زبنا کلہچے میں کہا وہ یہ سب کام اپنی سائنسی مشینری سے کرتا ہے مادام اگر وہ آپ کا مائنڈ بلیک کر دے گا تو آپ کو کیسے پتا چل سکے گا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے ماسٹر جوزو نے کہا اوہ واقعی میں اس کی سائنسی مشینریوں کے بارے میں جانتی ہوں ان معاملات میں وہ بہت آگے ہے بہت آگے کلاوستا نے پریشانی کے عالم میں ہون کارتے ہوئے کہا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مشین پر توجہ دے آئی بیو فارمولا حاصل کرے اور فوری طور پر اس کی ایک مایکرو فلم بنا کر میرے یا کسی بھی اسرائیل ایجنٹ کے ذرکے اسرائیل روانہ کر دیں تاکہ بلیک جیک آپ سے اور اسرائیل سے ڈبل کروس نہ کر سکے ماسٹر جوزو نے کہا لیکن ابھی تو میرے پاس کوئی لائن آف ایکشن بھی نہیں ہے نہ جانے ڈاکٹر ساکیب نے فارمولا تحریر کر کے کہا رکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو کلاوستا نے دوبارہ کروسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یس مادام ایک آدمی ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر ساکیب کا تحریر کردہ فارمولا کہاں ہے ماسٹر جوزو نے زید لب مسکراتے ہوئے کہا تو کلاوستا بیک تیار اچھل پڑی اوہ کون ہے وہ جلدی بتاؤ کلاوستا نے بیتا بھی سے کہا اور اس کی بیتا بھی دیکھ کر ماسٹر جوزو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا بتانے میں حش تو نہیں ہے لیکن مادام ابھی وقت نہیں آیا آپ اس وقت بلیک جوزو سے مل کر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے لباس میں کوئی ایسی چیز چھپا رکھی ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کو مستوصل مانیٹر کر رہا ہو ماسٹر جوزو نے کہا اور اس کی بات سن کر کلاوستا کا رنگ ایک لمحے کے لیے سپیت پڑ گیا جیسے اسے ماسٹر جوزو کی اس بات سے اتفاق ہو بلیک جیک جیسا سائنس سے دماغ رکھنے والا انسان کچھ بھی کر سکتا تھا اس سے واقعی کچھ بائید نہیں تھا اگر تمہیں اس بات کا کھچا ہے کہ بلیک جیک مجھے مانیٹر کر رہا ہے تو تم نے میرے ساتھ اس کے خلاف جو باتیں کی ہیں کیا وہ ان کے بارے میں نہیں جان جائے گا کلاوستا نے تشویش برے لیچے میں کہا نہیں مادام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بلیک جیک کے ساتھ کام کر چکا ہوں اس کی تمام اچھی بلیک جیک اور آپ کی آمد کے بارے میں اطلاع دی گئی تو میں نے فوری طور پر بلیک جیک کی سائنسی مشینری سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا اس وقت میں نے کلپ کے گر ایسی ریس کا جال پہلا رکھا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی دوسری تمام ریس ان ریس سے ٹکرا کر زیرو ہو جاتی ہے اگر بلیک جیک نے آپ کے لباس یا جسم میں کوئی آلہ چھپا رکھا ہے تو وہ اس وقت تک آف رہے گا جب تک آپ کلپ کے اندر ہے لیکن جیسے ہی آپ کلپ سے باہر جائیں گی وہ آپ کو دوپارہ مانیٹر کر سکتا ہے لیکن اس وقت مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ہماری باتیں سن سکتا ہے ماسٹر جوزو نے فاقرانہ لیچن میں مسکراتے ہوئے کہا تو کلوستہ اس کی جانی پر اوپیہ سے دیکھنے لگی واقعی اسرائیلی حکام نے سوچ سمجھ کر ماسٹر جوزو جیسے ایجنٹ کو فارین ایجنٹ بنا رکھا تھا جو عام ایجنٹوں سے کہیں بڑھ کر ذہین اور بھرپور صلاحیتوں کا مالک تھا گوٹشو جوزو تم تو میری توقع سے کہیں بڑھ کر ذہین اور ہوشیار آدمی ثابت ہوئے ہو کلوستہ نے کہا تینکیو مادا آپ کی یہ الفاظ میری لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ماسٹر جوزو نے کہا جوزو اگر تم اتنے وضوح سے کہہ رہے ہو کہ بلیک جیک ہمیں یہاں مانٹر نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری باتیں سن سکتا ہے تو پھر تم مجھے اس شخص کے بارے میں بتانے سے کیوں ہچکچا رہے ہو کلوستہ نے گوھر سے ماسٹر جوزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حفظ ماں تقدم کے طور پر مادا ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ اس کلب سے باہر نکلے بلیک جیک آپ کے ذہن کی اسکیننگ کر لے میرے بارے میں اگر وہ جان لے گا تو مجھے اس کی کوئی پرور نہیں ہے مگر میں اس شخص کا نام اس تک نہیں پہنچنے دوں گا ماسٹر جوزو نے کہا گوڈ ویری گوڈ تم واقعی ذہن ہو جوزو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں میرے احکامات پر نہیں بلکہ مجھے تمہارے احکامات پر چلنا ہوگا تب ہی میں اس مشن کو مکمل کر سکتی ہوں کلوستہ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کہہ کر آپ مجھے شرمیدہ کر رہی ہیں مادا آپ کے سامنے بھلا میری کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو حکم دے سکوں ہاں اس مشن میں میں آپ کی معاونے ضرور کر سکتا ہوں اور آپ کو مشورے بھی دے سکتا ہوں ماسٹر جوزو نے انکساری سے کہا اور اس کے انکساری دیکھ کر کلوستہ بے تیار ہز پڑی تو پھر اس سلسلے میں اب تمہارا کیا مشورہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کلوستہ نے ہزتے پہ کہا تو اس بار ماسٹر جوزو بھی بے تیار ہز پڑا سب سے پہلے تو مجھے آپ کو اپنے سپیشل روم میں لے جانا ہوگا مادا میرے لئے یہ جارنا بہت ضروری ہے کہ بلیک جیک آپ کو کس طرح سے مانیٹر کر رہا ہے پھر میں اس کا ایسا توڑ کروں گا کہ بلیک جیک میری یا آپ کے اجازت کے بغیر آپ کو مانیٹر کر ہی نہیں سکے گا ماسٹر جوزو نے کہا تو کلوستہ کی آنکھیں حیرت سے پہلتی چلی گئی کیا ایسا ممکن ہے کلوستہ نے مسرد بر لیچے میں کہا یس مادا ماسٹر جوزو کے لیے یہ بہت معمولی کام ہے ماسٹر جوزو نے فاقرانہ لیچے میں کہا تو پھر اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے کلوستہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ماسٹر جوزو بھی ازباط میں سر ہی لاکر اٹھ کھڑا ہوا عمران آندھی اور توفان کی طرح اسپیشل لیبارٹری میں پہنچاتا صدر اور وزیر آزم سے ملاقات کر کے اس نے وقعہ کا بغار جائزہ بھی لیا تھا اور اس نے اسپیشل لیبارٹری میں روز مردہ کی بننے والی فلم بھی دیکھی تھی پروجیکشن روم میں اس نے بار بار ڈاکٹر ساکیب کو کلوز اپ میں دیکھا تھا فلم میں ڈاکٹر ساکیب کے مناظر کو علیدہ کر لیا گیا تھا اس فلم میں ڈاکٹر ساکیب کو اپنے سپیشل روم میں جاتے دکھایا گیا تھا انہوں نے اسپیشل روم میں جا کر پہلے خود آئی بی مشین کا معینہ کیا اور پھر انہوں نے کال کر کے اپنے ٹیم کے ممبروں کو بھی وہی بلا لیا تھا انہوں نے آئی بی مشین کو پاور سپلائی کرنے والی بیٹریوں کی اوور چارجنگ کرنا شروع کر دی تھی جس سے بیٹرییاں اور پھر مشین خوفنات دھمکے سے بھٹ گئی تھی اور ان سب کے ساتھ ساتھ اسپیشل روم بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا پہلے تو ڈاکٹر ساکیپ پوری طرح سے نارمل دکھائی دے رہے تھے لیکن جب انہوں نے بیٹریوں کی اوور چارجنگ کرنا شروع کی تو ان کی حالت پانگلوں جیسی ہو گئی تھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر ساکیپ کو یہ اقلط کیا ہو گیا ہے جس مشین پر انہوں نے پندرہ برس دن رات اور انتاک میند کی تھی وہ خود اس مشین کو آئین اس وقت تباہ کر دیں گے جب مشین ہاتھ لیا ہاتھ سے مکمل ہو چکی تھی عبران نے سردعور اور اسپیشل لیبارٹری کے چند سائنس دانوں سے ڈاکٹر ساکیپ کے بارے میں تفصیلی باتچیت کی اور پھر وہ یہ جان کر چونک پڑا کہ ڈاکٹر ساکیپ اپنی بیٹی نیلوفر سے ملنے کے لیے ہوتل خیابان گئے تھے وہاں ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا سیکیورٹی کی نکرانی میں ڈاکٹر ساکیپ ہوتل خیابان میں پہنچے اور پھر ایک گھنٹے تک بند کمرے میں اپنی بیٹی سے باتچیت کرتے رہے تھے پھر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کمرے میں نہیں ہے کسی نے ان کو بے ہوش کر دیا تھا اور ان کی بے ہوشی میں کوئی ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے پھر وہ بھاگتے ہوئے خال میں آئے تو ان کو چکر سے آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے جس پر سیکیورٹی والے انہیں فوراں ملٹری ہسپتال لے گئے ہسپتال میں ڈاکٹر ساکیپ دو گھنٹے تک بے ہوش رہے تھے ڈاکٹر نے انہیں ہوش میں لانے کی سرطور کوشش کی لیکن انہیں ڈاکٹر ساکیپ کی بے ہوشی کا سبب بھی معلوم نہ ہو رہا تھا دو گھنٹوں بعد ڈاکٹر ساکیپ کو خود بخود ہوش آ گیا تھا انہیں اس طرح ہوش میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر پہ حیران رہ گئے تھے وہاں ان کا تفصیلی معاینہ کیا گیا لیکن ڈاکٹر ساکیپ پوری طرح سے نارمل ہو چکے تھے معاینے میں بھی یہ بات ظاہر نہیں ہو زکی تھی کہ ڈاکٹر ساکیپ بے ہوش کیسے ہوئے تھے اور پھر خود ہی انہیں ہوش کیسے آ گیا ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر ساکیپ واپس سپیشل لیبارٹری میں چلے گئے اور پھر آدھے گھنٹے بعد انہوں نے مشین تباہ کر دی اور خود بھی ہلاک ہو گئے یہ تفصیل معلوم کر کے عمران فوری طور پر ہوتل خیابان پہنچ گیا وہاں پہنچ کر عمران نے انکوائری کی تو اسے معلوم ہوا کہ ساری کاروائی کے پیچھے کلاؤس تک ہی ہاتھ ہے گوہو میک اپ میں تھی مگر اس کے کانوں کی لوگوں کے اسٹار نمت تلو نے اسے عمران کے سامنے بہران بے نکاب کر دیا تھا اب عمران کو یہ سارا معاملہ اور سیادہ پیچھیدہ اور پور اسرار معلوم ہو رہا تھا اس کے ذہن میں بے پناہ سوال کردیش کر رہے تھے کہ کلاؤس تا نے ڈاکٹر ساکیپ کی بیٹی نیلو فر کا روپ کیسے بدلا تھا وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ ویسٹرن کارمن میں رہتی تھی اگر کلاؤس تا کا مقصد ڈاکٹر ساکیپ سے آئی بی مشین جو اس کا فارمولا ہی حاصل کرنے کا تھا تو اس نے ڈاکٹر ساکیپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے مشین کو تبا اور انہیں لاک کیوں کر دیا تھا ڈاکٹر ساکیپ پر کسی مائنڈ کنٹرولر مشین کا عمل کر کے اس کے ذہن سے فارمولا حاصل کرنا نممکن تھا کیونکہ عمران نے ڈاکٹر ساکیپ اور ان جیسے ماہر سائنسدانوں کے دماغوں پر تنوں سیمی عمل کر رکھا تھا تاکہ کوئی جبران ان سے ان کے فارمولو اور ایجادت کے بارے میں نہ چاند لے اگر کسی مائنڈ کنٹرولر مشین سے بھی ایسا کیا جاتا تو ان سائنسدانوں کا مائنڈ فوراں خود با خود لوگٹ ہو جاتا تھا جسے کھولنے کے لیے لا محلہ ایک کی کوڈ کی ضرورت ہوتی تھی جسے عام طور پر زیرو کی کہا جاتا تھا اور وہ زیرو کی عمران جانتا تھا عمران یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر کلاؤسٹا کو آئی بی فارمولے کی ضرورت تھی اور اس نے ڈاکٹر ساکیب کا مائنڈ کنٹرول کر ہی لیا تھا تو وہ ڈاکٹر ساکیب کو اس کام کے لیے بھی معمور کر سکتی تھی کہ وہ اپنا تحریر کردہ فارمولا خود لاکر کلاؤسٹا کے حوالے کر دیتا لیکن کلاؤسٹا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا بلکہ اس نے ڈاکٹر ساکیب کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے انہی کے ہاتھوں ان کی برسوں کی مینس سے تیار کیوئے مشین تباہ کرا دی تھی جس کی تباہی سے وہ اور پاکشیا کے بیس بہدرین سائنسدان بھی ہلاک ہو گئے تھے عمران کو ان دونوں کمروں سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جیسے کلاؤسٹا کے بارے میں اسے کوئی کلو مل سکتا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کہاں گئی ہے تب عمران وہاں سے نکل کر دانش منزل میں آ گیا اسے اس قدر سنجیدہ اور پریشان دیکھ کر بلیک زیرو بھی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا یہ شاید اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب عمران اس قدر علچہ ہوا پریشان اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا کلاؤسٹا کا کچھ پتا چلا عمران نے چند لمحے توقف کے بعد بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا ممبر اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں میں نے انہیں ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ کلاؤسٹا کو تلاش کرنے کے لیے زیرو ایکس گلاسز استعمال کرے تاکہ کلاؤسٹا کسی بھی میک اپ میں ہو تو اسے پہچاننے میں انہیں کوئی مشکل نہ ہو بلیک زیرو نے کہا میں پوچھ رہا ہوں ان کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے یا نہیں عمران نے قدرے تلک لیچے میں کہا سب در اور جولیا نے اطلاع دی تھی LXX پھر اسیا رنگ کے ہاؤسٹن کار انہیں ایک کمرشل پلازا کی پارکنگ میں مل گئی تھی لیکن کلاؤسٹا کا تاحال کچھ پتا نہیں چل رہا بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ آسانی سے کسی کے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں ہے اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا عمران نے ہوت چباتے ہوئے کہا کیا آپ کے پاس کلاؤسٹا کو تلاش کرنے کے لیے کوئی لائن آف ایکشن ہے بلیک زیرو نے پوچھا نہیں لیکن بہرحال وہ ہے تو یہیں کسی نہ کسی طرح تو اسے تلاش کرنا ہی ہوگا ورنہ اس سے کچھ بائد نہیں کہ وہ کیا کر بیٹھے عمران نے ہوت چباتے ہوئے کہا اسرائیل کی ٹاپ ایجنٹ کلاؤسٹا اور ایکریمیا کے سپر ایجنٹ بلیک جیک کا پاکشیا میں موجودگی کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے بلیک زیرو نے جیسے خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا تو عمران بیکتیار چاک پلا بلیک جیک عمران کی موسیٰ نکلا